لیکن کبھی کبھی صوبہ پنجاب سے بزدار سرکار سے کچھ اچھی خبریں بھی سننے کو ملتی ہیں اسے ایک اچھی خبر کے لیے ہم نے انصر مجید خان نے آج سب کو دعوت دیا جو صباعی وزیر ہے محنت و افرادی قوت کے پنجاب بھر میں جو لیبر ہے جو مزدور ہیں ان کی سنی گئی ہے ان کی شنوائی ہوئی ہے ان کی فلاہ ان کی بہبود ان کی صحت ان کی تعلیم اور ان کی دیگر سہولیات کے لیے انہوں نے تاریخی ایک کام کی ہے وہ انہیں کی زبانی سنتے ہیں یہ سب خوش آمدی پروگرم میں پنجاب کے مزدوروں کے لیے کون سا آپ نے ایسا کارنامہ کیا جو آپ کہتے ہیں تاریخ رکم ہو گئی ہے بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں وزیراعظم پاکستان کا عمران خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں ہنڈرڈ ڈیس کا اجنڈا دیا اور میں سی ایم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں اتنا خود مختار بنایا جنہوں نے آپ کو مزارت دی پارٹی ٹکٹ دیا تو ان کے سب خوش آمدہ کر لیجئے گا پہلے اپنی بات بتائیں تاریخی کارنامہ بتائیں یہ تو ان کے کارنامہ ہے لیکن یہ جو جس بل کے لیے آج آپ نے ہمیں بلایا ہے کہ یہ جو بل ہمارا ورکرز ویل فیر فنڈ کے حوالے سے ایک تاریخی قدام تھا ایٹین تھ ایمینڈمنٹ میں یہ سبجیکڈ وال تھا ایو بی آئی کا اور ورکرز ویل فیر فنڈ کا تو جیسے ہی جب یہ صوبوں کو دے دیا گیا لیکن دس سال سے اس کے اوپر صرف اور صرف جو حکومتیں یہاں پر قدار میں رہی ہیں انہوں نے صرف اس کے اوپر گیمنگ کی ہیں کہ یہ فنڈ کو نہ نیچے ڈیوال کرتے تھے نہ فنڈ بناتے تھے کیونکہ یہ اتنا بڑا فنڈ تھا یہ ورکرز کا فنڈ جو ایک ایف بی آر کولیکٹ کرتی تھی فیکٹریوں سے ٹوٹل انکم کا ٹو پرسنٹ یہ فیڈل میں چلا جاتا تھا چہتر ارب بنتا ہے پنجاب تقریباً ایک سو بی آلیس ارب تو منسٹری آف فائنانس کا ہے جس میں سے جو حصہ ہے پنجاب کا وہ تقریباً جتہ سے ستتر ارب روپیہ بنتا ہے تو وہ آپ کو نہیں ملتا تھا ہر سال ہر سال نہیں یہ جو ٹوٹل اس وقت آپ کے پاس جو رکم جمع ہے اس وقت جو رکم جمع ہے فیڈل میں اس کا آپ کو چھتر ارب آپ کا ہے ہمارا ہے جس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ بھی دیا ہے کہ یہ اماؤنٹ جو سبوں کو دی جائے تو اس کے اندر انشاءاللہ ملے گی لیکن اس سے زیادہ جو ضروری چیز تھی وہ یہ تھی کہ یہ فنڈ کا بنانا اب جتنا فنڈ ہے وہ پنجاب اس کو اکٹھا کرے گا جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو اکٹھا کر کے پی آرے وہ ورکرز کے فنڈ میں ڈالے گا یعنی آپ کی ریونیو اتھارٹی جو ہے اب یہ اکٹھا کرے گی یہ فیڈل گورنمنٹ کٹھا نہیں کرے گی اپی آر کٹھا نہیں کرے گی اور یہ ورکرز کے فنڈ میں آئے گا یہ بھی مرحلہ ہوگا نا اتنے پیسے کٹھا کرنا اور فنڈ میں آنا یہ اگلا جو ہمارا چیلنج ہوگا اور یہ تاریخ رقم ہونے جاری ہے تو سبائی فنڈ میں یہ رقم آ جائے گی پھر آپ اس سے کیا کریں گے یعنی آپ کو ہر سال کتنے پیسے آئیں گے ایک اندازہ کے مطابق تقریباً کوئی تین سے چار پانچ ارب تک ہمارے پاس آئے گا ایک سال میں کم از کم اور جو چھہتر ارب جمع ہے آپ کا وہ آتا ہے تو پھر تاریخی وہ فیڈلو گورمنٹ ختم ہوگا یہ خرچ کر چکی یا آپ کو دے دے گی دے دے گی اچھے اس سے مزدور کو کیا فائدہ ہوگا اس کے اندر اس کے جو جتنی گرانٹس ہیں چاہے ڈیت گرانٹ ہے میری گرانٹ ہے سکولرشیپ گرانٹس ہیں جو اگلے ہم انشیٹیو لینے جا رہے ہیں جس کے اندر پہلی دفعہ پنجاب کے اندر لیبر وومن ہوسٹلز بننے جا رہے ہیں اس کے اوپر یہ خرچ ہوں گے لیبر کالونیز بنیں گی اس کے اوپر یہ خرچ ہوں گے ویل فیر کے اوپر اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ہمارے لیبر سکول جو ہیں وہ سکول بنا کے بچوں کا داخل ایک بات مجھے بات آئی کہ لیبر جو ہے یہ لیبرر کون ہوتا ہے کیا یہ سارے لوگ ریجسٹرڈ ہیں یہ جو فیکٹری کے اندر جو بھی لوگ کام کرتے ہیں اس کو ہم ریجسٹرڈ لیبر کہتے ہیں اس کے امریسٹریشن کرتے ہیں اور ان کے صرف ایک شخص کو نہیں پورے خاندان کا ہم چاہے وہ ہیلتھ میں ہو چاہے ایڈوکیشن کے والے اس وقت کتنے مزدور ریجسٹرڈ ہیں ہمارے پر دس لاکھ ساڑھے دس لاکھ پنجاب کے اندر ریجسٹرڈ ہیں جن کے تعداد کم از کم تیس لاکھ ہونی چاہیے اپنے ڈپارٹمنٹ کو ہم آٹومیشن پر لے کے جا رہے ہیں